کچھ ایسے فریبی لوگ ابھی یہاں پر آ چکے ہیں جو پاکستان یاترہ کے نام پر انڈیا کے لوگوں سے بہت بڑی ٹھگی کا پلان منا رہے ہیں ہم تسلی سے سنا کرتے ہیں جھوٹ لوگوں کے وہ فریبی تو ہیں ہی مگر لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں ایسے ہی کچھ فریبی لوگوں سے آپ سب کو بچانے کے لیے آج کی ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاجی رہا ہوں نمشکار میں ہوں آپ کا مٹھرا بھرا منو مہتا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مٹھرا بھرا منو مہتا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ میں نے اپنی اس پورے ولوگ میں پاکستان سیریز کا کئی بار جکر کیا ہوا ہے پاکستان لگاتار آنا جانا رہا ہے اور پاکستان کے ان خوبصورت رنگوں کو وہاں کے مندیروں کو وہاں کے کلچر کو وہاں کے پیارے لوگوں کو وہاں کی ٹرانسپورٹنشے لے کے ہم اس ہر چیز کو آپ کے سامنے لائے ہیں جو ہمیشہ آپ جاننے کے جس کے بارے میں اچھوک بھی رہے ہیں لیکن کچھ ایسے فریبی لوگ ابھی یہاں پر آ چکے ہیں جو پاکستان یاترہ کے نام پر انڈیا کے لوگوں سے بہت بڑی تھگی کا پلان منا رہے ہیں اور میرے کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ ان کے جہاسے میں آ بھی چکے ہیں تو ایسے لوگوں سے سافدھان کرنے کے لیے یہ میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میری آپ سبی سے ایک گجارش ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں ان لوگوں کے ایک ایک فریب کا کالا چٹھا آپ کے سامنے لانے والا ہوں جس سے آپ آنے والے سامنے میں ایسے فریبی لوگوں سے بچ سکیں گے اس لیے اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور میری ایک ہی گجارش جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ربائے اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں ساتھ ساتھ کممنٹس بھی کریں کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو جو آپ کو دوخہ دھڑی میں رکھ کر آپ کے ساتھ فریب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے بے نکاب کرتے رہیں گے آپ کے سامنے آج جو میں ویڈیو لا رہا ہوں دراصل پیچھے میں نے پاکستان یاترہ کی تھی میری وہ سیریج کافی زیادہ اچھی گئی تھی آپ سب لوگوں کا بہت پیار ملاتا اور اس میں میں نے پورا دکھایا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کے بلوچستان پرانت جو وہاں کی ایک سٹیٹ ہے وہاں ماں ہنگلاز دیوی شکتیستان ہے جو کی سب سے بڑا شکتیستان اکیاون شکتی پیٹھوں میں سب سے اچھ شکتیستان مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ماں کا ستی کا برہم رندریانی کی برین کا پارٹ اور سیر کا حصہ گرا تھا اس لیے اس پارٹ کو اس شکتیستان کو سب سے اچھ شکتیستان مانا جاتا ہے تو ایسے میں لوگوں کی وہاں جانے کی کافی اچھا ہوتی ہے خاص کر ہنگلاز دیوی میں شردہ رکھنے والے وہ بھگ ہنگلاز دیوی میں آستھا رکھنے والے وہ سبھی چاہے گجرات رازتان ہریانہ بومبائی دیش کے کسی بھی حصے سے یا تکی بینگول سے ویسٹ بینگول سے جہاں سے بھی سبھی وہ بھگت اس بارے میں جاننے کے لیے میرے سے کافی ان لوگوں ٹچ میں بھی رہے انہوں نے اس بارے میں مجھ سے بات بھی کی اور کافی لوگوں کے ایسے بھی فون آئے تھے کہ پاکستان کا ویجا کیسے ملتا ہے تو میں نے وہ بھی پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کے مادھیم سے دی تھی میں ہنگلاز پہنچا تھا وہاں جو ہنگلاز جو شکتی اسثان کا جو ایک سبھی سنچالن کرنے والی سمیتی ہے ان لوگوں نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا تھا مجھے بہت پیار دیا تھا اور وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دیتا جاؤں گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو ویرسی مل دیوان جی ان سے بھی ہم جب دو دن ساتھ رائے کافی کچھ مندر کے بارے میں جانکاری ملی تھی اور یہ بھی چرچہ ہوئی تھی کہ ہم کس طرح سے ماں کے بھکتوں کو جو انڈیا سے پاکستان جانا چاہتے ہیں ان سب کو کس طرح سے وہاں لے جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک پاکستان میں صرف جو سپیچل ٹور ہیں یا یہ دھارمی جتھے جاتے ہیں وہ صرف تین جگہ کے جاتے ہیں شری پنجا صاحب کے گزوارہ پنجا صاحب کے شری ننکانہ صاحب کے اور شری کٹاس راج یاترہ جو کی بھگوان بھولے کی یاترہ ہوتی ہے صرف ان تین کے لیے جو پاکستان اور ہندوستان یعنی پاکستان اور انڈیا میں آپس میں ٹری ٹری آپس میں ٹیبل ٹوک ہوئی تھی جو ایک دونوں میں رنیتی بنی تھی صرف ان تین ستانوں کے لیے ہی مانیتہ ہے ابھی تک کسی بھی جتھے کو ان کے علاوہ مانیتہ نہیں ہے یہ جتھے جو شری کٹاس راج کا جتھہ ہے وہ سال میں دو بار شیوراتری کے سمیں وہ چاہے اکتوبر میں نومبر میں آنے والی شیوراتری ہو یا حالی میں مارچ میں گئی مہاشیوراتری ہو صرف سال میں ان دو بار جاتا ہے یہ جتھہ اس کے علاوہ شری ننکانہ صاحب اور شری پنجہ جو پنجہ صاحب گزوارہ ہے ان کے جتھے بھی ایک سمیں پر جاتے ہیں جو کی باقاعدہ ان کی سمیتی بنی ہوئی ہے ان کے تھرو ہی جا سکتے ہیں اور ہم تھینکس پول ہیں اس پورے ماملے میں پاکستان گورنمنٹ کا ایمبیسی اپ پاکستان کا ایکوائی ٹرس پروپرٹی بورڈ کا یا وہ سبھی ادارے جو ان سب کو اپنا بھولاتے ہیں وہاں پر ان کا ویلکم کرتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا آرینجمنٹ کرتے ہیں اس بارے میں جب میرا پاکستان کا ٹور لگا تھا تو میری بھی کافی ان سبھی ادارے جو وہاں کے مطلب کہنے کے جو ایک وہاں کے یہ جو دپارٹمنٹس ہیں ان سب کے ہماری بھی چلچہ ہوئی تھی اور ایک یہ سہمتی بننے جا رہی تھی کہ ایک ارگنائزیشن کے جن میں جن میں گلوبل ہیریٹیج فاؤنڈیشن بھی ایک ارگنائزیشن ہے جو کی اس طرح کے لوگوں کو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا کام کرتی ہے مندروں مسجدوں چاہے وہ انڈیا میں ہونے والی بنی ہوئی مسجدیں ہو یا پاکستان میں پیچھے کے دوران کے مندروں ان سب کے بارے مکھیال رکھتی ہے گلوبل ہیریٹیج فاؤنڈیشن تو ایک چلچہ چلی تھی کیونہ اب جو انڈیا سے دھارمی جو ٹور ہے وہ پاکستان کے ہنگلاج شکتی ستھان پہ لائے جائے کیونکہ کافی لوگوں کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ اس ستھی کے سب سے بڑے شکتی ستھان کا درشن کر سکے اس کے لیے بقاعدہ پاکستان ہائی کمیشن کو لیے جا چکا تھا پاکستان ہندو منیجمنٹ مندر منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن شری کرشن شرمہ جی اور ویرشی من دیوان جی جو کی ایک میمبر بھی ہیں جو کی ہنگلاج دیوی شکتی ستھان کے ارگنائجر بھی ہیں اس کے پلاننگ کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے ان سب بھکتوں کو ہم اس گلوبل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے مادیم سے ہم پاکستان ہنگلاج کے درشن کرا سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی ایم ایم ایو سائن نہیں ہوا تھا تو سب ہی ہی میں میں ویڈیو کے مادیم سے اپنے چینل کے مادیم سے لوگوں کو بتا دوں لیکن اس بیچ ہے کہ بڑی حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے جودپور سے ایک شخص نے پورا پوشٹر بنا کے ریلیج کر دیا ہے میں وہ پوشٹر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ ہنگ لاج مات درشن یاترہ میں پڑھ کے بھی بتا ہوں کہ یہ پوشٹر کیا ہے انہوں نے آپ کو بتاتے ہوئے بڑا حرش ہو رہا ہے برس بعد پاکستان کے بلوچستان راجے میں شکتی پیٹ ہنگ لاج مات جی کے درشن ہونے جا رہے ہیں یاترہ 30 اپریل 2024 کو روانہ ہوگی جو 16 مئی کو واپسی ہوگی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جودپور سے ایک سپیشل یاترہ کا آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے اب انہوں نے یاترہ کے جو کاری کرم دیا ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتائی ہوں لاہور سے کراچی دو دن اس کے لابے ڈٹھا میں کالی ماتا کا مندر وے انہے مندر کا درشن ایک دن عمر کوٹ میں شیو مندر جو سندھ میں یہ عمر کوٹ کی سارے ہیں سندھ کے واقعے یہ جو پلیسی سیں شیو مندر کے درشن ایس ہی بھز دوارہ ٹانڈو آلیر میں رام درشن اور ساتھ میں آٹھوہ پائنٹ لکھائے یاترہ میں کھانا پینا رہنا سب ان کی طرف سے ہوگا نوٹ کراچی میں مندروں کے درشن امرسر میں سونن مندر کے درشن جلیہ والا بھاگ کے درشن جو پر سے ریل دوارہ جانا پندرہ دن کا کھانا پینا رہنا ویجا بھاڑا کرایا سہیت کے لیے سمپر کریں اس میں جودپور سے پاکستان کے واپسی جودپور تک کھانا بھی رہنا ہے یعنی کل ملا کے انہوں نے ساٹھ ہزار رپے پر پر سن کے لیے بقاعدہ جن لوگوں نے سمپر کیا تھا اور اس کے لیے بقاعدہ ان انہوں نے جو اپنا سمپر سوطر دیا ہے بیہاری لال جی گھن شام جی موبائل نمبر نائن فور یہ موبائل نمبر جو انہوں نے دیا ہے نائن فور ون فور ٹو نائن فائیو ٹو ون جیرو اور دوسرا موبائل نمبر جی آہ نائن ٹو فائیو ڈبل ون ٹو 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 ٹرپل فائیو یعنی کی بانوے پانسو گیارہ بائیس پانسو پچپن یہ گھن شام جی کا موبائل نمبر ہے اور بیہاری لال جی کا موبائل نمبر ہے چورانوے ایک سو بیالیس چھانوے دو سو دس جو انہوں نے اپنا پتہ لکھوا یا ہے وہ اس میں دیا بی آر فینسی ٹریڈرز بی آر فینسی ٹریڈرز اور اس کے بعد انہوں نے جو دیا ہوا ہے دو کوٹو کے بیچ پنہ نیواز گھنٹہ گھر جودپور یہ ان کا address ہے دو کوٹو کے بیچ پنہ نیواز گھنٹہ گھر جودپور یعنی جودپور کے گھنٹہ گھر کے پاس انہوں نے آپ سبھی کے پاسپورٹ 25 مارچ 2024 تک جمع کیے جائیں گے کرپیا سمیہ پر پاسپورٹ بنائیں میں جمع کرائیں جو دپوسے مارچ میں ہنگلاج ماتا جی کے درشن کے لیے روانگی ہوگی پہلے مارچ میں تھا لیکن بعد میں جب ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں پھسا تو انہوں نے اسے 30 اپریل کر دیا اب ان لوگوں کی سچائی بتاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کسی بھی جتھے کو کوئی پرمیشن نہیں دی گئی ہے میری بقاعدہ اس بارے میں دسپیکٹیڈ میمبرس آف پاکستان ہائی کمیشن جو کی ویجا دیتے ہیں ان سبھی سے بات ہوئی ہے میری ہنگلاج شکتیستان مندر کے جو اورگنائجر ہیں ویرسیمل دیوان جی بقاعدہ ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے میری پاس بھیجئے کہ میں اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچاؤں جس میں وہ ساپ بتا رہے ہیں کہ یہ فیک پیپل ہیں ان کے جہاسے میں نہ آئے اس کے بعد میں وہ ویڈیو بھی آپ کو سنواؤں گا اس کے علاوہ جو باقی ایجنسیز ہیں ان سب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے جو ڈیپارٹمنٹ ہے ان سب سے بات ہوئی ہے تو ابھی تک کسی بھی پرکار کی کوئی پرمیشن نہیں ہے ایسے میں یہ جو فیک پیپل ہیں جو یہ لوگوں کو تھگنے کا کام کر رہے ہیں میری آپ سب سے گجارش ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ بچ کر ساوڑھان رہے ہیں ساتھ ہی ایک گجارش اور ہے کہ یہ جو گھنشام جی ہیں اور بیہاری جی ہیں یدی آپ ان کے بارے میں کوئی بھی سوچنا رکھتے ہیں ان کے فوٹو تو آپ میرے جو نیچے موبائل نمبر آپ بھی نیچے چل رہے ہیں اس پر مجھے ان کے بارے میں فوٹو بھیجئے تاکہ ایسے لوگوں کو ہم بلیک لسٹ کرا سکیں ایسے لوگوں کے خلاف ہم معاملہ دج کرا سکیں جو بھولی بھالی جنتہ کے ایموشن سے کھیل کر دھارمک بھاوناوں سے کھیل کر لوگوں کو ٹھگنے کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو سوچنا دی جائے گی ان کا نام بھی گفت رکھا جائے گا ہم ان کی جانکاری کسی سے شیئر نہیں کریں گے لیکن ان کے بارے میں اب ہمارے یہاں کی ایجنسیز نے بھی ان کی پرتال شروع کر دی ہے خاص کر پاکستان سے جڑے جو پاکستان ہائی کمیشن ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں پرتال کرنا شروع کر دیا ہے کہ آخر یہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو فریب میں فسا کر لوگوں سے پیسہ اٹھنے کا کام کر رہے ہیں ہمیں سوطروں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو بیہاری لال جی ہیں یہ ان کا تعلق پہلے پاکستان سے رہا ہے یہ کچھ سمیں پہلے مائگریٹ ہو کر انڈیا آئے تھے اور عمر کوٹ پاکستان سے ان کا سمپرک رہا ہے یہ پاکستان حالی میں پانچ سے چھ مہینے پہلے یاترہ بھی کر کے آئے تھے تو ایسے میں انہوں نے یہاں کی جنتہ کو بیوکوب بنانے کے لیے یہ سبھی جو استان عمر کوٹ مندر یا باقی ڈھٹھا کالی مندر یہ سب دیئے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں سے ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تیار یہ پورا تیار کیا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ پاکستان ہائی کمیشن میں سمپرک نہیں کر سکتے ہیں ایسے کوئی ان کو نالج نہیں ہے جن سے وہ اس بارے میں جان سکیں تو انہوں نے یہ جو ایک فورجری کا کام کیا ہے ان سے ہم آپ کو ساودھان کرنے کے لیے آج کی ویڈیو سپیشلی بنائی ہے اس میں کمنٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیے کیونکہ ایسے لوگ نہ کیول سماج کے دشمن ہیں بلکہ آپ کی دھارمک بھاوناوں کو بھی آہد کرتے ہیں ہمیں بڑے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان ایمبیسی یا باقی لوگوں نے جو ایک پریاس شروع کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو وہاں لے جانے کا ایسے لوگ وہ شرمندگی بھرا کام کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا وہ جو ایک پریاس ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں جو بہتری کام پریاس کر رہے ہیں جو دھارمک بھاونا کام پریاس کر رہے ہیں ایسے لوگ پہلے سے ہی اس طرح کی حرکت کر کے ان سب کو ٹھیس پہنچاتے ہیں رکاوٹے پیدا کرتے ہیں تو اس لیے میری ایک ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو ان سے ساودھان کر رہا ہوں ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے ایسے لوگوں کا کالا چکھتا آپ نے ہم سب کے پاس بھیجنا ہے کیونکہ پاکستان ایمیسی ہو پاکستان کے ہائی کمیشن ہو پاکستان کے ایکوائی ٹرس پروپرٹی بورڈ ہو پاکستان ہندو مندر منیجمنٹ کمیٹی ہو سب ہی پریاس کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی کول دیوی یا ہنگلاز دیوی پانڈو کی کول دیوی تھی وہ سب ہی درشنوں کے لیے آئے لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے سمیں میں وہ جو یہ ایک ایم او یو کے سائن ہونے والے ہیں جو ایک پوزیٹیو باتچی چل رہی ہے کہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائے تو ایسے لوگوں سے آپ کو نہ کیول سابدہ نہ نہ ہے بلکہ ایسے لوگوں کی جادہ سے جادہ انفورمیشن بھی آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے اب میں آپ کو جو شریہ ہنگلاز دیوی شکتی اسثان کے اورگنائیجر ہیں جو بچپن سے لے کے آج تک جنہوں نے وہاں سنبھالا اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اور بھی کئی پوشٹ ہے خاص کر پاکستان ہندو مندر منیجمنٹ کرمیتھک وہ سرسے ہیں ویرسی مل دیوان جی میں ساتھ ویڈیو بھی آپ نے ان کی دیکھیں گے میں پھر سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب میں وہاں پہ تھا تو میں ان سے ملنا ہوں وہ خود گجارش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے سابدہن رہنے کی سب سے پہلے آپ ان کی وہ ویڈیو سنیے نمستے جائے ماتا کی میرا نام ویرسی مل کے دیوانی میں چیف آرگنائزر انگلاج شہوا فانڈیشن پاکستان اور پاکستان مندر منیجمنٹ کمیٹی کا میمبر میں آج ویڈیو پہ آنے کا میرا مقصد ہی ہے کہ شوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹر جو وارل ہو رہی ہے جس میں انگلاج ماتا تیر ترستان کی یاترہ کے لیے اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو یاترہ ہے وہ ہمارے دوارہ ہو رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہمارا کسی سے ساتھ کوئی لنک ہے نہ ہماری کوئی ان سے بات ہے نہ یہاں کوئی ایسا کوئی ارینج ہے یہ سارے جو وارل ہو رہی ہے جو پوسٹر وہ منگڑت ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے نہ ہماری ایم بی سی کی طرف سے ہے نہ ہماری مندر منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے ہے نہ ہمارے ہنگلاج تیر ساستان کے جو کارے کرتا ہیں جو وہ کمیٹی اس کی طرف سے ہے یہ سراسر منگڑت ہے تو پلیز اس پہ توجہ نہ دیا جائے یہ آپ کے لیے سوچنا ہے اور یہ میری ویڈیو ہے میں ویرسی مل سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں یہاں انگلاج ماتا کا شیوک ہوں میں سارے کارے کو وہاں پر ارینج کرتا ہوں تو یہ بہربانی کرے میری وینتی ہے کہ ایسے چیزوں سے دور رہیں یہ کسی طرح سے بھی اچھی بات نہیں ہے تو میرا یہ پیغام ہے تمام جتنے بھی جو یہ یادرہ کرنے آ رہے ہیں انگلاج ماتا کے لیے ان سے نویدن ہے مہنتی ہے کہ وہ صحیح طریقہ اپنا ہے ایم بی سی دورہ جو کام ہوگا ماتا کرے گی آپ سب کو ماتا کے درشن ہوں گے جلدی ہوں گے لیکن اس جو لوگ جو آپ سے یہ اس طرح سے وہ پاسپورٹ لے کے اور وہ میرے نام سے وہ جو ہے وہ فیلا رہے ہیں خبریں کے میرا ویرسی مل سے رابطہ ہے اور میں وہاں ہو کے آیا ہوں میرے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے ہیں تو یہ غلط خبر جو ہے وہ یوٹی ہے منگڑت ہے اس لیے آپ سے نویدنے کے آپ سعودان رہی جائے گا دنیا واد اب آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ یہ ایک پوری طرح سے فیک پیپل ہیں ایسے لوگوں سے فریبی لوگوں سے ناکیول آپ کو بچنا ہے بلکہ ان ویڈیو جو آج کی ویڈیو ہے اسے جادہ سے جادہ شیئر کر کے ان لوگوں کا کچھا چھتھا ہر گروپ میں کھولنا ہے آپ کی ہر ویڈسیپ گروپوں میں یہ چیز شیئر ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو پریاس ہے ایک گلوبل ہیڈیج فاؤنڈیشن کا جو ایک پریاس ہے آنے والے سمیں میں لوگوں کو ان کی کول دیوی ایک دھارمی کی یاترہ کرانا پاکستان کے ان سبھی دھارمی ستھانوں کو آپس میں جوننا دونوں ملکوں میں پیار محبت کو بڑھانا جو ایک پریاس ہے وہ جادہ سے جادہ سفل ہو سکے تو اس لیے آپ سب سے گجارش ہے کہ آپ سب جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خود آپ تو اسے شیئر کریں گے ہی بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنے آپ کے گروپ ہیں ان سب میں شیئر کریں گے ساتھ میں آپ ان سب ہی کو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں انڈیا میں شیئر کیا جائے تاکہ بھولے بھالے لوگ ایسے فریب لوگوں کے چکر میں نا پڑ سکے اور اپنی جیون بھر کی پونجی ان لوگوں کے ساتھ نا گواب اٹھے چلتے چلتے آپ لوگوں سے میری پھر بھائی گجارش جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن نبھائیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں کیونکہ آنے والے جو اور پاکستان کے خوبصورت رنگ ہیں یا پاکستان یاترہ سے جڑے جو بھی سب آپ لوگوں کے مند میں سوال ہیں جو اتسکتائے ہیں وہ سب اسی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی تو اسی لیے آپ سے بھائی گجارش چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن میں دباتے رہیں لیتے ہیں آپ سے الویدہ جلدی ہی آپ کو اور پاکستان کے رنگوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے نمشکار